جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی عبداللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی 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 فرمائے اشکالات تھے جی آج کل شورائیوں کی طرف سے ایک عبدالاللہ ندیمی نران کے کوئی ہیں ان کی طرف سے کچھ تحیرے رہے چل رہی ہے کہ مرکز کو مرکز سے موانا ساتھ ساتھ تامد برکاتہ مرکز چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اس میں بہت سی کچھ میسیج شورائی حضرات چلا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کیونکہ امت کا دعوت تبلیغ کا جہاں ہوا طبخہ ہے تو بہت بیٹھے ہیں نہیں اس تعلق سے کچھ حضر سے اس کے بارے میں عوضات ہو جائے تو مناسب رہے گا پہلی بات تو ایسا ہے نا کہ جو دعوت تبلیغ میں لگے ان کے اندر اگر بصیرت نہیں ہے تو یہ کام میں نہیں چل سکیں گے کوئی بھی تحریر آ گئی یا کسی کی تقریر آ گئی اس سے متاثر ہو جائیں گے تو کام کو لے کے کیسے چلیں گے کیونکہ کام اور حالات دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے جیسے انبیاء علیہ السلام نے دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے تو ان کے ساتھ حالات پر حالات آئے ہیں جو مخلص ہوں گے بصیرت والے ہوں گے وہ تو اس کو آزمائش سمجھیں گے اللہ کے طرف سے اور اس پر ثابت قدم ہوں گے اور جن کے دلوں میں جو ہے کوہن ہوگا اور وہ بیچارے اپنے سے کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوگا تو کام میں کیسے چل سکے گے تو جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو بہت ساری باتیں چلی ہیں میں نے بھی دیکھا بہت ساری تحریریں اور پھر بہت سارے میڈیا اور سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم جو ساتھی دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کرو یوں کہ باطل کا کام ہی پروپگنڈا ہے بلکہ ایک زمانہ سے حضرت جی مران صاحب صاحب عزیز العالیہ کہتے آ رہے ہیں کہ اخبار کا مقصد ہی باطل کی اشاعت ہے اس کو باطل کو پھیلانے کا کام ہی ہے اور اگر دجالیات کو آپ متعلق کریں گے دجالیات کے متعلق آپ کتابیں پڑھیں گے جو ابھی علماء کرام کے طرف سے بہت ساری کتابیں ہیں تو اس میں ایک یہ کہ میڈیا کو قابو کرنا اچھا جی جی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جا تو سب ورلڈ وائیڈ میڈیا جو ہے ان کے کنٹرول میں دجال کے جی 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 تو کیونکہ اسی تعلق سے ہندوستان کے اندر ہوگا جو ہے ہمارے ایلیٹ میں ہمیں کی میڈیا پر کچھ ایسے لوگ آئے خاص طور پر جن کا ذہن شہرائی ذہن کے لوگ تھے اور انہوں نے مویڈیا کو بہت پراہم کر کے خاص طور پر ملانا ساتھ کے اوپر مطلب اجزامات لگائے تیو بیس و مبایسے کر رہے گئے اصل میں اس میں دیکھئے پہلی بات تو یہ نا کہ جب کام میں جب تقسیم لائے گیا یعنی ایک دھڑا جو الگ ہوا ہے جس اپنے آپ کو شرائی کہتا ہے تو کچھ باتوں کو بنیاد بنا کر کہ وہ الگ ہوا کہ ہم تو کام میں اس طرح سے امارت کو نہیں چاہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے ہم ایک اجتہاد کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر اب کام چلے گا تو اجتہاد کب کیا جاتا ہے جب نص موجود نہ ہو کسی بات کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہ ہو تب اجتہاد کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کو امت پر تھوکنے کی کوشش کی تو اللہ بھلا کرے علماء اکرام کو جزائے خیرد انہوں نے اس کا قلعہ قمع کیا اس کو ختم کر دیا کہ یہ بلکل یہ چیز چلنے والی نہیں ہے تو طرح طرح کے ہیلے بہانے اور یہ کر کے یہ لوگ چاہے کہ کچھ کر لیں لیکن اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ یہ جو مطلب چیز ہے یہ چلنے والی نہیں ہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ موقع کی طاق میں رہے ہوئے کچھ نکلے کچھ ہو تو ہمارا کام آگے بڑھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مرکز نظام الدین پہ جو یہ لگارے ہوئی ہے اور اس طرح کا جو کام شروع ہوا ہے تو جاننے والے جانتے ہیں کہ شرائیوں نے ہی ان باتوں کو آگے بڑھایا اور وہاں پر جو مرکز بستی نظام الدین کے رہنے والے ہیں سلامت دیری والے اور پرانے فلانے انہوں نے جو ہے اس کے لیے فلڈ تیار کی اور کیسے انہوں نے خیر ان باتوں پہ ہمیں جانا نہیں ہے اور یہ ہے کہ حضرت جی وردہ چھوڑا پاکے ہاں اس کے بعد جو ہے جیسے نہیں بلتے پہلے سے پلاننگ کے ساتھ تیار تھا اور زفر شریش والا اور ایک جو مفتی وجاہت قاسمی اس طرح کے لوگ جو ہے نیشنل میڈیا پہ بلکل ہر دن ان کا پروگرام چلا اور ان کا ایک ایک نکاتی پروگرام تھا کہ مرکز اور صاحب مرکز جیسے کہ پرائلے سے باطل کا پروگرام ہے مرکز اور صاحب مرکز کو ختم کرنا ہے یا اس کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں تو ایک سر میں انہوں نے جو ہے وہ گانے گانے شروع کر دی ایسا ہے پھلانا ہے ٹھمکانا ہے اور دوسرا کام یہ کیا کہ شرائیت کو کیسے طاقت ملے اس لیے مولانا ابراہیم صاحب مولانا احمد لارد صاحب متضلہ علیہ کی باتیں یعنی ان کی تعریف کے پل باننے شروع کیے زفر شروع شوال ہے حالانکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مطلب حالات شروع یعنی کہ آپس میں جب بگاڑ شروع ہوا تھا تو مولانا ابراہیم صاحب دولہ نے کہا تھا ان کا ایک بیان ہے کہ ہم اختلاف کریں گے مخالفت نہیں کریں گے اختلاف کے آداب انہوں نے بیان کیے تھے لیکن تھوڑے دن میں سارے آداب بھول گئے اور کھل لم کھلا مخالفت پہ چلے آئے اس کا جیتا جاگتا ثبوت زفر شروع شوال ہے اگر ان کے اختلاف ہوتا تو اصول سے اختلاف ہوتا ہے فروع سے اختلاف ہوتا ہے کسی کی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے کام سے اختلاف نہیں ہوتا ہے انہوں نے تو کام کو نشت و نابود کرنے والا کام شروع کر دیا لیکن اللہ جس کو کون چکھے تو اللہ پاک نے ان کی باتیں اسے ہی مٹی میں ملا دی جیسے قرائش نے مسلمانوں کا بائیکارٹ کر کے جو ہے ایک نوٹس جو ہے لکھ کر کے خانے کعبہ پر کام کرتا ہے تو اس کو دیمک چاڑ گیا ایسے ہی ان کی جو باطل اور کھوکلی باتیں تھے جو انہوں نے نیشنل میڈیا پہ آ کر کے روز کے روز جو ہے سوچے تھے کہ اس سے جو ہے شرائیت کو تقویت مل جائے گی تو اللہ کے فضل سے اس کا اثر امت پہ یہ نہیں ہوا فیر ابھی جو ہے یہ اپنے عبدالعالم ندوی صاحب جو تحریر لکھے ہیں پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے یا کوئی اس کے پیچھے مون کا نام ہے نا یہ فرز نہیں ہو سکتا ہاں فیک ہو سکتا ہے تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے کہ نظام الدین میں بھی یہ حالات ہیں تو پوری دنیا کی مساجد کی تو یہی حالت ہے یہ اور حتی کعبت اللہ بن کیا رہا ہے عبدالعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن کیا رہا ہے جی کعبت اللہ آپ سوچئے نا حج میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ابھی مشکل سے ہزار لوگ حج کریں گے مطلب جہاں پر 3.5 ملین لوگ حج کرتے تھے اوفیشیلی اور انافیشیلی جو ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے مان لی یہ 4 ملین 40 لاکھ لوگ حج کرتے تھے حج کرتے تھے ہاں اس میں اس سال جو ہے ایک ہزار لوگ حج کریں گے تو عبدالعلام ندوی اور ان جیسے سوچ رکھنے والوں کو خانے کعبہ پہ آنسو بہانا چاہیے حج حج اوپر زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت میں لاکھوں لوگ روزانہ پہنچتے تھے آج سیکڑوں میں تعداد ہوتی ہے جو وہاں کے رہنے والے بس وہی وہ بھی سوشل رسٹینسنگ کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں وہاں پر جا کر کے رونا رونی چاہیے اس کی ایک تصویر بنا کر کے اپنی تحریر کو لکھنا چاہیے اچھے چلیے ہم حرمین کی بات نہیں کرتے اب بتاؤ کہ دعلم دیوبند میں کبھی ایسے حالات آئے کہ وہاں کی درس تدریس بند ہوئی جی جی مظاہر سہارنپور میں کبھی ایسا ہوا انگریزوں کے جب سے وہ اس کا افتاہ ہوا ہے تب سے آج تک کبھی ہوا کہ اس کا امتحانات بند ہوئے ہوں درس و تدریس بند ہوا ہو اب وہاں پر کھڑا ہو پر کہ کیوں نے تحریر بناتے یا ویڈیو بناتے کہ یہاں سے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی آج اوبر پڑھ رہے ہیں مطلب اسے مدرسہ شاہی ہے ندورت العلماء ہے تو آپ وہاں پر کیوں نے اس کے بارے میں عبداللہ عالم ندوی صاحب ندورت العلماء کے بارے میں ایک تحریر لکھ دیتا ہے کہ وہاں اسی اسی باتیں ہوتی تھیں ابھی جو ہے سارا تھپ پڑا ہوا ہے تو حالات تو اللہ کے طرف سے آویں گے اس میں جو ہے منافقین کے نفاق بھی ظاہر ہوگی مخلصین کا اخلاص بھی ظاہر ہوگا تو بلکل حالات کے طریقے منافقین بھی نظر آئیں گے مخلصین بھی نظر ہیں بلکل بلکل اچھا حضرت سیمان صاحب مدد علیہ علیہ کے تعلق سے جو باتیں چلا رہے کہ بھاگ گئے فلان ساتھیوں کو چھوڑ کے چلے گئے کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کے فضل سے مرکز والے سارے آمال ابھی بھی کر رہے اس کی شکل یا اس کی صورت جو حالات کے اعتبار سے کچھ تبدیل ہوئی ہے اور کام اللہ کے فضل سے تو چل گیا دوسری بات ہے کہ بھاگ جانے کا مطلب کیا ہوتا کہ وہ بھاگ گیا ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلا چھوڑ گیا لیکن حضرت جی مشورے سے یا جب مرکز میں پولیس آ گئی اور انہوں نے مرکز کو خالی کرانا چاہا کہ یہ ہاٹ اسپورٹ بن گیا ہے اس کو ہم خالی کریں گے سنیٹائز کریں گے تو اب کیا کرتے وہاں پر ان سے مقابلہ کرتے ہمارے کام کا دعوت و تبلیغ کے کام کا پہلا اصول ہے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے کہ حکومت کی قوانین کی ریائت کرتے وہ ہمیں کام کرنا ہے تو حکومت سے کیا ہم تصادم کرتے یہ انتظار میں تھے کہ یہ لوگ بھڑ جاتے لڑ جاتے اور کام کا بڑا نقصان ہو جاتا تو پھر تالی بجاتے کہ حضرت جی نے ایسا کروا دیا مطلب منافقین کی تو یہی پہچان ہے کہ وہ ہر طرف سے چاہتے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے ہر طرح سے الگار کرنا ان کا بنیادی مقصد یہ جب جفر سریش والا ٹی وی کے جو الیکٹرنگ میڈیا پہ ڈیپیٹ کر رہا تھا ان کا چلہ رہے بھانگیا مفرور ہے کان چھو گیا جبکہ یہ اپنے آپ کو تبلیز ہی کہہ رہا ہے تو کام تھا کہ تبلیز سے محبت ہے تو کم سے کچھ نہ کچھ دیفا کرنا کیونکہ یہ شوریعی سے ملے ہوئے لوگ ہیں ان کا کام ہی پرپوگر نہ فیل آرہ تھا اس کو ہوا دینا تھا چلی برسٹر کے سوشل میڈیا پر الیکٹرنگ میڈیا پر انہوں لوگ ساتھ دی ہوئے چلی ہے اللہ پاک نے ان کی آواز کو ان کے قبروں تک پہنچا دیا اللہ پاک خیر اللہ کا فضل ہے کہ ایسا نہیں کہ دائمی طور پہ ایک بات ہو گئی کہ مرکز کو تعلق پڑ گیا اور کھلے گئی ایسی بات نہیں تھی بلکہ حالات کے اعتبار سے ایک چیز آئی اور اس کے اعتبار سے ساری دنیا میں یہ بات ہوئی مساجد بند ہوئے مقاطب بند ہوئے مدارس بند ہوئے ابھی تک بند ہے تو اس کو غلط طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا اور مرکز اور صاحب مرکز یہ ساری کام مناسب نہیں ہے اور بالکل غلط ہے دوسری بات ہے کہ اس طریقے سے جوڑنا کہ ٹھوٹی سیون میں یعنی تقصیم ہند کے موقع پہ بھی مرکز آباد تھا اور جانے حضرات خاک صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبیں خات رہنے والوں نے مرکز کو آباد رکھا تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اس وقت حکومت کے طرف سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ مرکز سے نکل جاؤنے تو سوٹ کر دیں گے مرکز سے نکل جاؤنے تو گریفتار کر رہے ہیں ایسا تو نہیں تھے اس وقت اختیار تھے کہ اس وقت خطرہ لے کر بھی مرکز میں جمع رہا سارا مجموع لیکن ابھی تو آپ کو مرکز کو دوسرے وجوہات سے وبائی عمراض کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے یہاں پر دوسری بات ہے کہ حضرت جہاں بھی ہیں مشورے سے ہیں اور حکومت کے اعتبار سے جو کیسے چل رہے ہیں اس پر انکوائری ہو رہی اس پر پوچھتا چھو رہی حکومت کے لوگ جان رہے اپنے لوگ جان رہے بیچ بیچ میں ان کے بیانات آ رہے ان کے خطوط آ رہے تو اس کو اب بھاگا ہوا بولیں گے بلکہ ہم تو اور ایک جو بات کہ جو نام شورائی جیسا کہ مولان ساتھ مر سے چھوڑ کر بند ہے کچھ ان کے جو براتیس ہیں جی 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 جو جا جا ہیں یہ بھی بند بلے جی درگا الہی بخش اور نیرول پیا یہ سارے لوگ کہا چھو دوسری بات ہے کہ اس کے بارے میں تو سوال نہیں اٹھا رہے کہ ہمارا بھی درگا بند ہے اور بند ہے اور بینگلور کی فارق بھائی کی مسجد ہے وہ بند ہے ان کے بارے میں تو سوال ات نہیں کہتے لیکن خیر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ کے فضل سے سارے عالم کی جماعتیں نظام الدین سے متعلق تھی اور سارے انڈیا میں ان کے ساتھ حالات پیش آئے اللہ پاک ہمارے مہمانوں کو صبر دے اور ان کی حمد افضائی فرما ہوئے اور بہت جزائے خیر دے بچارے ابھی تک پریشان جلدی سے جلدی اپنے ملکوں کو پہنچ جا تو ان کی کتنی جماعتیں تھی پورے انڈیا میں شرائی جو جفر شریش والا چلا چلا کر الیکٹرونک میڈیا بے کہہ رہا کہ ساٹھ سکتر فیصد کام جو ہے مولانا عبرائیم صاحب مولانا احمد دیولا صاحب کے انڈر میں ان کی کتنی جماعتیں ان کی کتنی جماعتیں گرفتار ہوئی ان کی کتنی لوگ پر در دل آ گیا یہ ایک بڑا سوال ہے بلکہ ان کی جو انڈیا کی جماعتیں جو چل رہی تھی وہ نے بتا رہی کہ ہم شرائی ہے بلکہ وہ مرکز والے بن کر جو قارنٹائن ہوئے ہوئے جی 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 جماعتیں الحمدلی اللہ حکومت نے اپنے نگرانی میں رکھا تھا اور ساری جماعتیں اللہ کے فضل وقرم سے مرکز وزام الدین کے تحت میں تھی اللہ پاک نے دنیا کے در بھی کام لیا جتنے لوگ قورنٹین ہوئے جن لوگوں پر اس دور اس حالات نظام الدین بولانا ساہ ساہ دام برکات ہم مات ایت ہی میں کام کرنے والے لوگ تھی پر چھوڑ کے لوگوں کو پتہ رہے شورائی 77 فیصد لوگ ان کے اردر میں کام کر دیں ان کے لوگ سمدر میں چھپ گئے آسمان میں چھپ چھلے گئے یہ سوال نہیں ان پہلے سے پہلے سے ان کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ چھپ جاؤ یعنی ان کی ساٹھ گاٹ تھی حکوم ہونے والا ہیں مرکز کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں یہ بھی ہو سکتا ان کے ساٹھ گاٹ ہو یہ جائب کی بات ہے ہم لوگ کو تو پتہ نہیں لیکن قرائن سے جو بات سامنے آرہی تو یہی ساری بات ہے نا تو اللہ پاک صحیح سمجھ جاتا فرمائے اور خاص کر کے اصل میں کیا نا کہ دیکھئے ایک بات اور ہے کہ اللہ پاک نے آج سے جب سے دعوت تبلیغ کے جو 80 سال ہو گئے نا اللہ پاک نے کام کو اپنے فضل و کرم سے اپنی مدد کے ساتھ کھڑا کیا تو اس میں حالات اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ جو یعنی جن کے دلوں میں کوہن ہیں جن کے دلوں میں یہ باتیں ہیں وہ اس کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں چھٹتے جا رہے ہیں چھٹنی چل رہی ہے اسکوٹنی چل رہی ہے سکریننگ چل رہی ہے سمجھئے تو شروع سے جب کام چلا ہے تو ایک بڑا جو مسئلہ آیا نا تو سب سے پہلے آپ یاد کیجئے گا تو آج سے تیس چالیس سال پہلے یعنی بیس پچیس سال پہلے جو بھی ہو تو غیر مقلطیت کا فتنہ جب آیا تو بہت سارے لوگ کام سے کٹ گئے مطلب بنیادی طور پر جو باتیں ہیں موجزات کے اوپر میں احادیث کے اوپر میں ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے کرامات کے اوپر میں بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگوں کو چھاٹ دیا گیا ان کے اندر بصیرت نہیں تھی اور ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا فکر نہیں تھا کسی کی ویڈیو کلپ دیکھ لیے کسی کی تحریر دیکھ لیے اور ایک بڑا مجمع غیر مقلد ہو گیا ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ لوگ پریشان تھے اللہ پاک علماء حق کو جزائے شہر دیکھ انہوں نے اس کا قلعہ کمہ کی ہر بات کو کھول کھول کر امت میں بتائی جن کے قسمت میں ہدایت تھی وہ سمجھ گئے جن کے قسمت میں نہیں تھی وہ جان بوچ کر مقالفت پہ رہے اور کام چھوڑ کے بیٹھ گئے اس کے بعد کچھ ملک الگ ملکوں میں بھی فتنی ہے ساؤت افریقہ میں آیا انگلین میں آیا لیکن اس کا اثر نہیں رہا اس کے بعد بڑا فتنہ آیا بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں جب مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ کی امارت آئی تو اس زمانے میں وہاں کے کچھ حقابرین کام سے الگ ہو گئے اور انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ نہج جو دو بڑوں کا نہج تھا اس سے کام ہٹ گیا ہے ابھی تو نہج سلاسہ کی بات ہو رہی نا اس وقت نہج سانیہ کی بات رہی تک دو نہج جو تھے مولانی علیہ صاحب مولانی یسوف صاحب رحم اللہ کے اس میں قربانی تھی اب قربانی کام کا ختم ہو گیا اس لئے ہم قربانی والا کام کریں گے اور قربانی والی جماعت بن گئی بنگلہ دیش میں اور عرب ملگوں تک اس کے اثر ہوئے سارے دنیا میں اثر آت پیدا ہوئے ہمارے انڈیا میں بھی ان کا کام چلتا رہا وہ جو ہے قربانی والی جماعت چلتی تھی ان کی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے زبردستی اپنے اوپر مشکتیں لات لات تے تھے کام مجاہدے سے ہوگا مجاہدے سے ہوگا تو اللہ پاک نے اس کو بھی ختم کیا اس کے بعد اب اب دیکھے اس زمانے میں جو سب سے بڑا حالات آیا کہ لوگوں کے چیک کیا جائے امتحان لیا جائے تو اس میں یہ شغائیت آئی چودہ پندرہ میں کہ کتاب اس سلط سے ہٹ کر ایک بات کو اس کو جو ہے امت پہ تھوپنے کی مسلط کیا گیا لیکن اللہ پاک نے رہ گئے تو سب جانتے کہ ہاشیہ پہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ حضرت جی کے جو بیانات پچھلے دس بیس سال کے پندرہ سال کے آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ امتحان جو ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے بیش کرتے کرتے کلاس میں پڑھتے پڑھتے ایک وقت ہو گیا اب امتحان آئے گا آپ کو آگے لے جانے کے لیے کہ آپ آگے بڑھو تو ابھی کا وقت یہی ہے کہ کچھ امتحان گزر گئے اور ایک بڑا امتحان ہمارے سامنے ہے اور اس امتحان میں بھی صبر اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس سے آگے کا کام ہم سے لیں تو تمام ساتھی ہم تو یہ نہیں کہیں کہ جو کام سے مطالق نہیں ہیں یا کام قربانی والا بن گیا ہم ان سے تو نہیں کہیں گے لیکن جو اس کام سے مطالق ہیں اور مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے عالمی مرکز سے تو اپنے بصیرت پیدا کریں کہ چھوٹی باتوں پر دیان مت دیں اور اللہ کے طرف حضور رہے ہیں جو ہدایات مرکز سے یا حضرت مدد زماریہ کے طرف سے آ رہی ہیں ان ہدایات کے مطابق اپنے علاقے میں مشورے سے اپنے ملکوں میں مشورے سے کام کرتے رہے جیسا کہ آخری خط جو حضرت جیسے بتایا گیا ہے اس اعتبار سے اپنے کام کو کرتے رہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو مدد آئے محروف صاحب کا تحریر آئی ہے ایک ہفتہ قبل کہ اللہ کی مدد جب آئے گی اس کے لئے صبر کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ ٹھڑا ٹوانٹی ٹوانٹی والا معاملہ ہوگا اللہ پاک جب چاہے سب اپنی مدد کو بیجیں صحابہ اکرام مجمعین کے اوپر زمانہ آیا تو کہتے اللہ کی مدد کہاں ہے کب آئے گی تو ہمیں بھی حضور پاک سم سے پوچھ رہے گی اللہ کی مدد کب آئے گی تو اس اعتبار سے مطمئن رہنا ہے اللہ کے طرف سے روح کرنا ہے اور عامال میں لگے رہنا ہے دعاوں کا احتمام کرنا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھتا فرماؤے آمین تمام حالات کو اللہ پاک دور فرماؤے خاص کر کے ہمارے جو مہمان جماعتیں ان کی مدد فرماؤے ان کو اپنے ملکوں میں واپس ہونے کے لیے جو حالات سازگار فرماؤے بہت حالات سے گزر ہے سائر ملک جماعت ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا فرمائے انشاءاللہ بھی درخواست سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم